ہمارے پاس سٹون کے حوالے سے کیسز آتے ہیں جو کہ بیس ہم ام تک کا سٹون ہے انٹرنیشنل روز کے مطابق ہم ان کا جو ہے نا یہاں پہ لیتھو ٹرپسی کرتے ہیں اور بغیر کسی سرجیکل پروسیجر کے سٹون کو ہم رموو کرتے ہیں جو ریت بنا کے پشاپ ذریجے نکل جاتی ہے اس میں کوئی کٹ ورڈ نہیں لگتا کوئی بے ہوشنی بندے کو کرنا پڑتا جس اگر ہلکی سی کسی وقت کسی کو پین ہو تو اس کو ہم انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ سیف اور بالکل طریقہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو اپنی بائیک یا گاڑی میں آئے آ کے لیتھو ٹرپسی کروائی اور خود ہی ڈرائیو کر کے وہ جا کے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اس میں دوسرے طریقے میں آپ کو بتا ہے سرجکل پروسیجر میں پیشنٹ کو داخل بھی رہنا پڑتا ہے غیر ضروری میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہیں اس میں کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ آئیں ایک گھنٹے کے لیے 45 ملٹس کا پروسیجر ہے آگے لیتھو ٹرپسی کروائیں اور گھر چرے جائے ٹو ویکس کے بعد ہم پیشنٹ کو دوبارہ بلاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا سٹون رہ گیا ہو یا ہارڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے تو وہ ہم اس کو دوبارہ سیشن کر دیتے ہیں اس کے الگ سے پھر کوئی چارجز نہیں لیتے انہی چارجز میں ہم سٹون فری کر کے دیتے ہیں پیشنٹ کو تو یہ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ جو پیتے ہیں ان کو جو فیملی ایسٹری کی وجہ سے سٹون کے بہت سارے کیسز ہیں ہر تیسرے بندے کا کیجو بھی اکثر کرواتے ہیں تو اس کا سٹون نکل آتا ہے تو یہ ایک بار بار سٹون بننے والوں کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں کوئی سرجری نہیں انوال کوئی بیوہش نہیں کرنا پڑتا کچھ نہیں کرنا پڑتا تو اس چیز سے ریلوے استان میں آئیں اس سے فیدہ اٹھائیں یہ ایک بڑا اچھا چیز ہے جو آپ کے لیے رفعہ نے یہاں پہ شروع کی موسیقی